السلام علیکم میں ہوں سید منور حسین سٹارٹ کاروبار میں خوش آمدید کہتا ہوں آج بات کریں گے سرف یا واشنگ پوڈر کے کاروبار کے بارے میں سرف یا واشنگ پوڈر انتہائی چلنے والی پروڈکٹ ہے اور اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کاروبار کو شروع کرنے کے لیے نہ تو آپ کو کمرشل میٹر کی ضرورت ہے نہ ہی کوئی بہت زیادہ بڑی جگہ کی اب اپنے گھر میں ہی گھر کے ہی میٹر پر اس کاروبار کو سٹارٹ کر سکتے ہیں ویڈیو مکمل دیکھنا اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ کون کون سی چیزیں ڈالتی ہیں سرف بنانے کے لیے کون کون سی مشینیں استعمال ہوتی ہیں اور کتنی انویسمنٹ ہے اور اس کی ٹریننگ بھی ہماری کمپنی بلکل مفت فراہم کرتی ہے سرف بنانے کے لیے سب سے پہلے مکسر استعمال ہوتا ہے اس میں سوڈا ایش سلفینک ایسٹ سوپ سٹون یہ سٹینلیس ٹیل میں ہوتا ہے اور اس کے اندر یہ چیزیں مکس ہوتی جائیں گے اور ساتھ ساتھ ہم میٹریل ڈالتے جائیں گے اس کی فارمولیشن کمپنی بلکل مفت فراہم کرتی ہے پریکٹیکل ٹریننگ دیتی ہے جب اس کی مکسنگ مکمل طور پر ہو جائے گی تب ایک ٹپ وغیرہ کے ذریعے اس مکسر میں سے میٹریل کو نکال لیا جائے گا دوسرے نمبر پر یہ گریڈر استعمال ہوگا یہ مکسر سے سرف نکالنے کے بعد گریڈر میں ڈالیں گے گریڈر سے گزرنے کے بعد سرف خوشک ہو جائے گا اس کے بعد دانے دار بن جائے گا جس طرح آپ نے اچھی کمپنیوں کا سرف دیکھا بلکل وہ شیپ اختیار کر جائے گا مکسر میں مکسنگ کے وقت بہت سارے لیکوڈ استعمال ہوتے ہیں جس کی ویعہ سے سرف میں ڈلیاں بن جاتی ہیں گریڈر ان ڈلیوں کو ختم کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے سرف کو بنانے کے لیے صرف یہ دو ہی مشینیں استعمال کی جاتی ہیں مکسر چھوٹے بڑے ہوتے ہیں پچیس کلو پچاس کلو سو کلو ہر کپیسٹری میں اور گریڈر ایک گھنٹے میں آٹھ مند سرف کو گریڈ کر سکتا ہے گریڈ ہونے کے بعد سرف بلکل بھربرا ہو گیا ہے اور شاندار چمک شائننگ پیدا ہو گئی ہے سرف تیار ہونے کے بعد اس کو پیک کیا جاتا ہے پیک کرنے کے لیے اپنے نام کی پرنٹنگ بھی بنوائی جا سکتی ہے لیکن اس کے اخراجات زیادہ ہیں اگر آپ چاہیں تو یہ بنا بنا ہے ریپر بھی مارکیٹ سے مل جاتا ہے آپ یہ چار پانچ کلو ریپر لے لیں اور اس سے بھی کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں ریپر کے اندر اگر آدھا کلو والا تو آدھا کلو میٹیریل ڈالیں گے اگر کلو والا تو کلو ڈالیں گے اس کے بعد اس سیلر سے اس کو سیل کر دیا جائے گا اگر مینولی کرنا چاہتے ہیں سیلر سے چھوٹی انویسٹمنٹ سے تو یہ پراسس مکمل ہو گیا ہے یعنی کہ ایک مکسر گریڈر اور ایک سیلر اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ کاروبار آٹومیٹک مشینوں سے کیا جائے تو یہ آٹومیٹک مشین ہے اس سے بھی کر سکتے ہیں دس روپے والا اور بیس روپے والا پیکٹ اس مشین سے کریں اگر چھوٹے لیول پر کاروبار کرنا ہے تو اس مشین کی ضرورت نہیں ہے کپیسٹی زیادہ اگر آپ کو ضرورت ہے زیادہ مارکیٹ ہے زیادہ میٹریل تیار کرنا ہے تب اس مشین کی طرف آئیں ورنہ سیلر سے ہی کام چلائیں اچھا منافع ہے اچھا کاروبار ہے چلنے والا ہے سٹارٹ کاروبار ایک ریجسٹرڈ ادارہ ہے جو پاکستان میں نیا کاروبار سٹارٹ کرنے کے لیے مکمل معلومات اور ٹریننگ بلکل مخت فراہم کرتا ہے سکرین پر دیئے گئے کاروبار یا اس کے علاوہ کوئی بھی کاروبار سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایک دفعہ ہمارا آفیس ضرور وزٹ کریں مشاورت ٹریننگ اور معلومات کی کوئی فیس نہیں لی جاتی